نمازکار دوستو اس وقت ستنی سارا چھتر ہے جہاں پینائکل کے اس کوچنگ میں میں موجود ہوں اور آج جی مین کا دوہزہ چوبیس کا آج ریجلٹ آیا ہے آج بچوں میں بڑی خوشی ہے بڑا ہی اچھا ماؤل ہے خوشنوما ماؤل ہے کیونکہ بچوں نے بڑی تیاری کی تھی اور جی تیاری کے ساتھ انہوں نے اپنی پرتباہ کو آگے بڑھایا واقعی آج اس وقت کا نام روگوں نے روشن کیا ہے بچے کوئی اس میں آئی ایس بننا چاہتا ہے کوئی بڑا عدکاری بننا چاہتا ہے ہر چھتر میں کوئی نے کوئی آگے بننا چاہتا ہے تو آج جو کائکرم ہے وہ شمان شمار ہوگا ہے کیونکہ بچوں نے نام کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے محنت کیا ہے وہ کوئی کامیابی کے شکھر پر کیسے پہنچنا ہے اس کا طریقہ بھی جانا ہے اور جبردست طریقے سے پرشنوں کا اتر دیتے ہیں آگے بڑھا ہے آج کا جو بشاہ ہے اس بشاہ پہ ہم بات کریں گے کہ بچوں نے جس طریقے سے تیاری کی اس کے پیچھے کیا رہا کیسے رہا ماتا پیتا کا کیا شایوگ رہا اس کوچنگ کا کیا شایوگ رہا سب سے پہلے ان بچوں کے ماتا پیتا کو میں دھنیواد بولنا چاہوں گا کیونکہ وہی ان بچوں کے لیے ڈھونڈ کر کے بلیہ میں ایک بہتر سنسطھان کے ساتھ ان بچوں کو یہاں پر پینیکل ٹیکنو اسکول میں جوڑے ہیں آج یہ سممان سمارہو ہے جے ہی مینس کا جنوری اٹیمٹ کا جو ریزلٹ آیا ہے آج صبح تین بجے آیا ہے تو ان بچوں نے کافی بہتر اپنا پردرسن کیا ہے جو آئی ایٹی ایڈوانس کے لیے سارے بچے کوالی فائیڈ ہیں تو اسی کے لیے ہم لوگ یہ سممان سمارہو رکھے ہیں کوئی بچے نائنٹی ایٹ پرسنٹائل کوئی نائنٹی ایٹ پرسنٹائل کوئی نائنٹی ون نائنٹی پور اس طریقے سے آلگ آلگ پرسنٹائل پر یہ بچے چائے نیتھ ہوئے ہیں تو میں بات کرتا ہوں ادھر آجا تم سے بات پہلے بھی ہو چکی ہے بہت آگے بڑھے گی ابھی آپ نے کہا کہ ابھی بہت عمر ہے میں آئی ایس بننا چاہتا ہوں کیوں آئی ایس بننا چاہتی ہیں کس لیے من میں ہوتا ہے نا کہ ایڈوکیشن کے شطر میں ہے تو کہیں نہیں کہیں راستہ ملے گا آگے بڑھنے کا ایک من میں آتا ہے نا کچھ بننا ہے کیا بننا ہے آئی ایس بننا یو بی ایسے کر کے آئی ایس بننے پیچھے کیا سوچ رہی ہوگی کس لیے آئی ایس بننا چاہتی ہیں آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں دیکھا ہوگا سنا ہوگا کیسے کرنا چاہتے ہیں بس سوف کرنا ہے اس کا انٹینشن ہے جلوت ہے آج تو اور اس میں کچھ کیا بننا چاہتا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں بیٹے کی کرنا آپ آئی ایس بنیں گے آئی ایس بننے کا پیچھے کیا سوچ ہے آپ کی سوچ کچھ نہیں ہے بس جیسے ہم لوگ پرابلم سولپ کرتے ہیں ویسے یہ پرابلم سولپ سکل آئی ایس میں چھت میں جا کے پرابلم سولپ کرنا ہے آئی ایس کو آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ورک کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس سے بہتر کرنا ہے اچھا ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے بہتر ہونا چاہیے فیلال مجھے انجنئر بننا ہے کیا نام ہے آپ کا جسولدھن جاپنگا دورگا مدر چلیے آئیے دار آئیے کیا نام ہے آپ کا اریان امیدی کچھ سوچا ہے آپ آگے کبھر اس کے لئے انجنئرنگ ہی کریں گے انجنئرنگ آئیے آپ بھی آئیے کیا نام آپ کا آکاس مادوپتہ نیرپور بلیا کیا سوچ رکھا آگے کے لئے انجنئرنگ ہی کر رہے ہیں اب آجے کیا نام آپ کا آسطور پانڈے کیا سوچ رکھا آگے انجنئرنگ کرنا ہے اچھا جس کوچنگ میں آپ لوگ ہیں پین ایکل میں کیا رہا کیسے لوگ ہیں کس طرح کا ورک ہوتا ہے کس طرح سے پڑھائی لکھائی ہوتی ہے کس طرح سے تیاری ہوتی ہے بتائیے کچھ لوگ فیڈو بیک دیجئے بتا اچھا یہ رہا ہے سب تیچر ہلپ کی کئے ہیں ساری باتیں ساری باتیں شیئر کرتے ہیں ہم لوگ سے اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور جو بھی ٹاوٹ پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے سب سے اچھا سار کو سارے ٹیچر تینہ ٹیچر ایک ساتھ بتا دو سب پرمین سر جیتیس سر اور کیمس سر سب لوگ سیوگ کرتے ہیں بھاگتے لیں نو سیوگ میں نہیں ہاں صحیح بات ہے بچے آگے بڑھنے کے لئے کہیں نہیں کہیں اپنے ٹیچر اپنے ابیواہ کا اس لئے سیوگ لیتے ہیں کہ اگر ہم کئی بھٹک رہے ہیں تو راستہ سائی ایک ٹیچر ہی بتا سکتا ہے تو پرمین سر یہاں پہ ہیں جو بچوں کو کافی کافلیٹ کرتے ہیں کیونکہ بچے جب مجبوط ہوں گے بہتر ہوں گے تو اپنے جلے کا نام روشن کریں گے کیونکہ اسی بچوں میں کوئی آئی ایس بنے گا کوئی پی سی ایس بنے گا کوئی انجنئر بنے گا ایک بڑی مقام پر جائے گا ایک بہتر پلیٹ فارم کے طرف جائے گا تو واقعی گروہ کا سممان تو بڑھتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ ماتا پیتا کا بھی بڑھتا ہے تین بچوں نے جو سوچ رکھا ہے ابھی اس میں کچھ بچے نے کہا ہے کہ میں جو ابھی بہت شمع ہے بہت مند سے پڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے آئی ایس بننا ہے تو دوستو آج کا میں اور لوگوں سے بات کرتا ہوں سر کیا رہا ہے آپ کا میرا نام کشن مہان سنگھ ہے میں ان لوگا کمیسٹری کا ٹیچر ہوں اور بلیا جیسے سہر میں جو ہے آٹھ بچوں کا جی منز کلیفائی کر پانا بہت بڑی بات ہے جس میں کی آپ کا ہائی ایسٹ اسکور جو تنکہ اوزار نے اسکور کیا ہے 98.7 پرسنٹائل جو کی ایک بہت ہی اچھا اسکور ہے اور بلیا جیسے چھوٹے سہر میں اتنا بڑی ریزلٹ جو ہے اور اتنے مطب جہاں پہ پڑھائی کہ اتنا بہتر ماحول نہیں ہے سہرو جیسے بی بانچوں اتنا کافی محنت کیا ہے اور بس لوگ سفلتا دیکھتے لیکن بچوں نے لگتا دو سال سے یہ پریسرم کیا ہے بہت سارے اٹریس دیئے ہیں بہت ساری ڈاؤٹ پوچھے ہیں اور ایکشٹار روک روک کے پڑھائی کیا ان لوگوں نے تو اس میں ان کی بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹ کا ان کے جو بھی ٹیچرز ہیں فیکلٹیز ہیں ان کا اور اس کے ساتھ جو ان کو بڑھیاں نوٹس پرویڈ کیا گیا جو ان کو ڈیفت میں نولیج دیا گیا ان سارے بچے جو اچھا کر پائے ہیں اور فیوچر میں بھی سکیٹ اٹیمٹیل لوگ کو دینا ہے اپریل میں جس میں ہم لوگ امیت کرتے ہیں کہ اس سے اور اچھا کریں گے دنواز سار آپ بھی تھوڑا دو سب دولیے بچوں کے بارے میں بچے بڑے مسکرار ہیں ان کو لگے گا اللہ اچھے ملے گا سب سے پہلے میں ان بچوں کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ساتھ میں ہمارے انسیوٹ میں یہ بچے کافی محنت کرتے تھے پڑھاتے تو ہم لوگ سب کو ہیں بٹ یہ یونک بچے تھے جو اتنا اچھا کام کیے اور سفل ہوئے ساتھ میں یہ مادول اگرہ بہت سالو کرتے تھے کے کوشن لگاتے تھے آدھر بکس بھی سالو کرتے تھے تو ان کا کافی محنت رہا ہم لوگوں کے سہیوگ سے یہ بہت اچھا کر پائے اور جو بچے کوٹا اور انہیں جگہوں نہیں جا سکتے ہیں وہ یہاں رہ کر کے اس چھوٹی سی جگہ میں جہاں پڑھائی کے اب محول نہیں ہے اس میں اتنا اچھا بہتر پردرسن کیے انہی بچوں کے دوست وغیرہ نالیج والے بہت سارے لوگ کوٹا انہیں جگہوں پہ گئے ہیں جو اچھا پردرسن انہوں نے نہیں کیا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بچے بہت دھنیواد کے پاتر ہیں جو اتنی چھوٹی سی جگہ رہ کر کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے پونہ ان کو میں ایک بار دھنیواد دیتا ہوں اور اپنی پوری ٹیم کو جو پینیکل پریوار ان بچوں کے ساتھ پریوار کی طرح کام کیا یہ چھوٹی کے بعد بھی روک کر کے بیٹھ کر کے اپنے پرابلم کو سالپ کرتے تھے جبکہ بچے چاہتے کہ کب چھوٹی ہو گھر بھاگیں لیکن یہ ایسے نہیں تھے جو کافی محنت کر دے تھے اور یہ ہمارا محنت کچھ نہیں ہے ان بچوں کے محنت کے آگے دھنیواد تو بچوں کے محنت رائی لنگ صحیح بات ہے کہ ہر ماں لینی چاہیے ان بچوں سے کہ کافی محنت کیا ہے ان بچوں نے ایک بھروسہ تھا من میں بسواس تھا کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں تو بلیا میں رہ کے اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گرو جنوں کے ساتھ رہ کے اتنا بڑھیا میری ٹلانا اور اتنے سفلتا کے طرح اپنے پہچان بنانا اور اس کوچنگ کا نام روشن کرنا اپنے آپ ایک بڑی بات ہے دوستو پھر ہم آپ سے جڑیں گے